جمو کشمیر یوٹی کے لیفٹنٹ گورنر منو سینہ جی دوارا بیسٹ پاکستانی رفیوجز کو ایک بڑی سوگات دی گی ہے جس میں آپ کو بتا دے چلیں کہ اب ان کو جوہاں وہ مالکانہ سرکاری زمین کا جو مالکانہ حق ہے وہ دے دیے گیا حالانکہ ان کی کافی زیادہ پرانی مانگ تھی اور اس سے جوہاں وہ اب اس طرح کی سوگات دینے کے بعد کیسرے جو لوگ ہیں انہیں جوہاں وہ اس کا فائدہ ملنے والا ہے آج کہیں نہ کہیں جتنے بھی ویسٹ پاکستانی رفیوجی ہیں ان میں خوشی کی لہر ہے سر کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے ایل جی منو سینہ جنہیں ایک بڑی سوگات تمام جو ویسٹ پاکستانی رفیوجی ہیں انہیں دی ہے کہ اب وہ سرکاری زمین کا جو مالکانہ حق ہے انہیں دے دیے گئے دیکھئے ہم شکر کو جا رہے ہیں جمہو ایڈنسیشن کے خاص کر ایل جی صاحب کے جنہوں نے کال جیک بہت ہی نائک فیصلہ لے کے جمہو کسی میں جتنی بھی جمینی تھی ویسٹ پاکستانی رفیوجی پریباروں کے پاس ان کے گھروں کا جا مکانوں کی بات کریں تو سب پہ انہوں نے مالکانہ ریٹس دیئے ہیں اس سے پہلے پچھتکر سال جو کہ یہاں ہمیں کوئی اپنا نہیں مانتا تھا ہم جہاں جندگی تو جی رہے تھے لیکن بگانوں کی طرح کوئی جس پہ ہمارے مکان بنے تھے وہ بھی ہمارے نام پہ نہیں تھے لیکن یوں ہی کال فیصلہ آیا ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں جہاں ہماری آنے والی پیڑی ہیں اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی جمہو کسی میں کے ناگرک ہیں ہم جہاں جمیل جو ہمارے پاس ہی وہ اپنے نام کر سکتے ہیں دیکھئے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ کسی آدمی کو پچھتر سالوں کے بعد جہاں جمہو کسی میں رہنے کا عدیقار دیا ہے پہلے جو سارے عدیقار جو تھے ان سے ہم بنچت تھے رہتے تو تھے لیکن کوئی ہمیں اپنا نہیں سمتا تھا بلکل آپ کو بتا دے چلیں کہ اس سمیہ پر ہر طرف مٹھائیاں بگرہ جو وہ بانٹی جا رہی ہیں اور ہر کسی میں خوشی کی لہر ہے مٹھائی داز بندی ہے مٹھائی داز بندی ہے ستر پینٹر سال کے بعد یہ ٹائم آیا یہ موقع جایا کہ ہم لوگوں کو جمینوں کو حق یہاں کا ملا ہے جمینوں کو حق ملنا کہ آپ کو یہ عدیقار ملا ہے کہ کم سکرم آپ کھیتی باری کر سکتے ہیں ہمیں تو پہلے کسان کہنا کا بھی حق نہیں تھا کیونکہ ہمیں کسان ندھی ملتی نہیں تھی کسان ندھی کہاں سے ملتی اس میں تھا ہی نہیں ہمارا حق نہیں تھا ستر سال کے بعد ہوا یہ پہ ستر سال کے بعد لیکن جس گورنمنٹ نے یہ کیا ہے جس ایڈمیشیشن سے کیا ہے ہم ان کے بہت ہی بہت آب آئی ہیں کہ ہمارے بچوں کو نئی کرن دکھائی ہے نئی روشنی دکھائی ہے آگے کا راستہ دکھائی ہے دیکھ سکتے ہیں تمام جتنے بھی ریفیوجی ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے آج جی منوی سینا جی کے لیے جنرے نے یہ بڑی سوگاتی ہے یہ بڑی خوشہ ہے جوڑے آج جی صاحب نے صاحبہ دوانہ ہی جوڑی پوری کار رہتی ہے بڑے خوشہ ہے جوڑے صاحبہ یہ 370 بھی ٹوٹو گئی اور باقی جیڑے مالکانہ حق وہ بھی جیڑی دکھتا ہے دیشتی پردان منتری نریندر مودین داستا ہے یا پھر رویندر رنہ اور جڑے ملہ امیشہ آجیں کے اندھا مسئلہ اسنگا لے کرنا ہوگا بڑے بڑے شکرہ صاحب دیشتی پردان منتری دا نریندر بھائی مودین دا شکرہ ہوا دا جنہیں مطلعہ کے ساڑے مان رکھ پوڑی کار دیتی ہے تو اس طرح آپ دیکھ ستے ہیں مودین سرکار زنداباد کے نارے یہاں پر لگ رہے ہیں اور سی کے ساتھ ایل جی منوش سنہ جی کی بات کریں تو ان کو لے کر بھی شکریہ یہاں پر جو ہوا کیا دا رہا ہے بڑی دیر کے بعد انتجا رہا سنگی بڑے میدنی ہے سنگی ہے بے آسیمی ایک ملو بڑی مہر بنی اس گورنمنٹ دی اور منوش سنہ اپنے ایل جی صاحب دی بڑی خوشی علی کا لگی جیڑا سنگی ہے ادھکار ملیا دیکھئے آج جو منوش سنہ صاحب لفٹین گورنڈر صاحب نے جو ہمارے کو حاک دیا ہے یہ ہمارے لیے کا ہتھیاسک دین ہے انہوں نے جو پانچ اغسط دوہ جار انیس کو جمہو کشمیر سے تن سو ستر اور پینتی ایک کو ختم کیا تھا ہم پرائیم نیسٹر نیندر بھائی مودی اور ہوم منیسٹر آمید شاہ جی کا بھی دہنے آباد کرتے ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر سے تن سو ستر اور پینتی ایک کو ہٹا کر ہمارے کو جہاں کا مالکہ نہاک دیا تھا اور ہمارے کو بوٹنگ رائٹ دیا تھا اور پیچھے رہتا تھا ہمارا جمین کا مالکہ نہاک لیکن آج لفٹین گورنڈر منوش سنہ صاحب نے بھی ہمارے کو جمین کا مالکہ نہاک دے دیا اس سے ہم دل سے ان کا بہت بہت جنہے بات کرتے ہیں بیسٹ پاکستانی رفیوجیز میں اس سمیں خوشی کی لہرہ ہے کیونکہ جمہو کشمیر یوٹی کے لیٹنٹ گورنڈر منوش سنہ جی نے ان کی جو کافی پرانی مانگے تھی وہ پوری کر دی ہیں تو لوگ بھی جو ہم وہ ضرور اس کو لے کے اور اپنے اپنی رائے ضرور ساتھے کریں دیکھتے رہے ہیں جمہو ٹرمیون کیمرو پر سنبی شیخ کے ساتھ نارندہ سنگھ تھاکور جمہو